اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انعامن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مٹر ٹی وی تو آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو قربانی دو ہزار اکیس کے لیے تیار کیے گئے خوبصورت بچڑے دکھائے جائیں گے ان بچڑوں کے اندر چولستانی بچڑے پیور نکرے بچڑے پیور برہمن بچڑے سائی وال نسل کے بچڑے براؤن نکرے بچڑے دکھائے جائیں گے میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک مٹر ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کا بٹن دبا دیں بھائی کے پاس چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام اچھا بھائی جن سب سے پہلے اپنا تعرف کروا دیں اپنے فارم کا تعرف کروا دیں اور لوکیشن بتا دیں سرمدسرکم نام ہے میرا تسیل ڈسک ہے زلہ سے ہالکوٹ ادھر ہمارے نزدیک بڈیانہ سٹاپ ہے چار پانچ کلومیٹر سیڈ پر ہمارا فارم ہے اچھا مدسر بھائی سب سے پہلے اپنا نمبر بتا دیں تاکہ آپ نے یہ بچڑے قربانی دو ہزاری کس کے لیے تیار کیے ہیں جو بھائی یہ بچڑے آپ سے خریدنا چاہیں ان کی رسائی آپ تک آسانی سے ممکن ہو سکے اچھا مدسر بھائی یہ بتائیے گا سب سے پہلے آپ کو قربانی والے بچڑوں کا کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوگئے سر ہمیں تقریبا چار پانچ سال ہوگئے ہیں یہ کام کر رہے ہیں قربانی والا ہی کام چار پانچ سالوں سے کر رہے ہیں یا کہ فیٹننگ والا بھی کر رہے تھے زیادہ ہم قربانی والا کام ہی کر رہے ہیں پچھلے سال ہم نے تقریبا دو فلاک جو ہے نا فیٹننگ والے کیے تھے لیکن وہ ابھی ختم کر دی ہے یہ قربانی والے جانور جو ہے نا کیونکہ ہمارے فارم کی جو کمپیسٹی ہے وہ تقریبا اتنی ہے کہ سو جانور ہمارے پاس اس ٹیم قربانی والا ہے تو اس لیے وہ چھوڑ دیا ہم نے اچھا مدسر بھائی یہ بتائیے گا سو بچڑا اس وقت آپ کے ماشاءاللہ فارم پہ کھڑا ہے یہ بچڑا آپ نے کس منڈی سے خریدا اور کس علاقے سے خریدا اور ڈیروں سے بھی خریدا یا صرف منڈیوں سے خریدا سار یہ زیادہ جانور جو ہے وہ ہم نے ملتان منڈی شیہوان منڈی بہاول پور لاہور منڈی سے بھی کچھ یعنی جدر سے بھی کوئی اچھا جانور اگر ڈیرے سے مل جاتا ہے تو ادھر سے بھی لے آتے ہیں کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ جدر سے بھی اچھا جانور مل جائے وہ لے جائیں جدر سے بھی ملتے ہیں اچھا ماشاءاللہ مدسر بھائی آپ نے ساری منڈیاں ہی کی ہیں اور آپ نے جو فیمس منڈیاں ہیں وہ بھی کی ہیں مجھے یہ بتائیے گا ان میں سب سے جو بہتر منڈی ہے وہ کون سی ہے سر ملتان منڈی بہت زیادہ مشہور ہے لیکن وہ ادھر بپاری حضرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو جانور پسند والا جانور ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اتنے زیادہ تداد میں نہیں مل سکتے وہ ایسے یہ گھوم پھر کے جو اینہ کٹھے کرنے پڑتے ہیں وہ اگر کسی گھون سے مل جائیں کسی دوسری منڈی سے مل جائیں تین چار منڈیاں جو زیادہ مشہور ہیں جو ملتان شیہوان بہاول پور یہ منڈیاں زیادہ مشہور ہیں ادھر سے ہم بھی لے کے آ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا بھائی جان چونکہ آپ نے یہ بچڑے سیل کرنے ہیں اور جتنے قربانی کے جانور خریدنے والے بھائی ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو جانور خریدنے والے دیسی خوراک پہ پلاو تو آپ نے ان جانوروں کو دیسی خوراک پہ تیار کیا ہے یا کہ آپ نے بزاری خوراک استعمال کی ہے بزاری فیڈ استعمال کی ہے اور میڈیکلی چیزیں سٹری رائز چیزیں استعمال کی ہیں سر نہیں ہم اپنا سیٹ اپ ہم نے لگایا ہوئے وہ اپنی دیسی خوراک جو تیار کر رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں ان میں تقریباً کو دس بارہ چیزیں ہیں جو وہ ہم سب آئیڈ کر کے ان کو دے رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا جو آپ اپنا دیسی ونڈا استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر کون کون سی چیزیں آپ ڈال رہے ہیں سر ان کے اندر مکئی ہے چوکھر ہے گندم ہے رائز پالش ہے اور منرل وغیرہ ہیں ڈی سی پی نمک یہ وہ تقریباً دسی آرہ چیزیں ہیں وہ سب ملا کے ڈال رہے ہیں اچھا مدسر بھائی یہ بتائیے گا آپ فی جانور کو روزانہ کی بنیاد پر کتنے کیجی ونڈا دے رہے ہیں اور آپ کے ونڈا دینے کی ٹائمنگ کیا ہے اور ونڈے کے علاوہ توڑی کتنی دے رہے ہیں سبس چارہ کتنا دے رہے ہیں اور سائلج کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اپنی فیڈنگ پلان کے حوالے سے مکمل معلومات دیں سر یہ ہم ان کو جو ونڈا دے رہے ہیں وہ تقریباً جو بڑے جانور ہیں وہ ساتھ آٹھ کے جی پر جانور ونڈا کھا رہے ہیں وہ جو تھوڑے چھوٹے جانور ہیں وہ پانچھے کے جی کھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم سائلج تو نہیں استعمال کر رہے ہیں سبس چارہ اور توڑی استعمال کر رہے ہیں اچھا فی جانور روزانہ کے بنیاد پر کتنا سبس چارہ آپ استعمال کرتے ہیں سبس چارہ تقریباً جو ہے نا چار پانچ کے جی ایک ٹیم کا جو ہے نا تقریباً ونڈا اور توڑی کے بعد جو جانور کھا لیتے ہیں اچھا مدسر بھائی یہ بتائیے گا آپ کی فیڈنگ کی ٹائمنگ کتنی دفعہ ہے دن میں دو دفعہ فیڈنگ کرتے ہیں یا تین دفعہ فیڈنگ کرتے ہیں نہیں سر دو دفعہ کرتے ہیں صبح اور شام کو اچھا آپ دو دفعہ فیڈنگ کرتے ہیں تو یہ بتا دیجئے گا آپ کا روزانہ کا فی بچڑا کتنا خرچہ رہے ہیں سر جو نارمل جانور ہیں چار پانچ سو چھ سو تک ان کا خرچہ ہے وہ جو بڑے جانور ہیں ان کا تھوڑا زیادہ خرچہ ہے صحیح ہو گیا اچھا مدسر بھائی مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ چونکہ پانچ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں ابھی آپ کے پاس سو بچڑا کھڑا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سو بچڑے سے آپ سالانہ کتنا منافع کما لیں گے سر یہ تو انشاءاللہ جب سیل ہوگا پھر ہی جو ہے نا پتا چلے گا لیکن اگر جانور سارے سیل ہو جاتے ہیں نا تو پھر تو انشاءاللہ امید ہے پچیس تیس پینتیس لاکھ تک انشاءاللہ امید ہے ہوگا اگر کچھ جانور رہ جاتے ہیں نہیں سیل ہوتے تو ظاہری بات ہے وہ جو جانور رہ جاتے ہیں نہیں سیل ہوتے ان کا جو پرافٹ ہے کم ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا مدسر بھائی سو بچڑے کے لیے آپ نے کتنے ورکر رکھے ہوئے ہیں صحیح یہ سات ورکر ہیں ہمارے پاس اور باقی ان کی ساتھ ایک دو کی فائملیز ہیں وہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں صحیح ہو گیا اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو فارم ہے اس کا جو شیڈ آپ نے بنایا ہوا ہے اس کی لمبائی کتنی رکھی گئی ہے اس کی چڑھائی کتنی رکھی گئی ہے اور اس شیڈ کی ہائٹ کتنی ہے صحیح یہ اس کی لمبائی تقریباً 135 فٹ ہے چڑھائی جو ہے 60 فٹ ہے اور ہائٹ تقریباً 12-12 فٹ پہ ہے صحیح ہو گیا اور اس کا رکبہ کتنی ہے فارم کا صحیح یہ ایک اکڑ میں یہ فارم ہے اچھا مدسر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بچڑے آپ کے پاس کھڑے ہیں کتنی رینج والے کھڑے ہیں کتنے لاکھ سے لے کر کتنے لاکھ تک کے جنور آپ کے پاس زیادہ داد میں کھڑے ہیں اور ان کا وزن کتنا ہے سر یہ تقریباً جو چاند ایک جانور ہیں ہمارے پاس 5-7 جانور جو ڈائی 3 لاکھ والے ہیں زیادہ جو جانور ہے 5-6 4-5-6 7 لاکھ والے ہیں اور 9-10 لاکھ والے بھی ہیں چاند ایک جانور اور وزن تقریباً ان کا کتنا ہے وزن سر جو چھوٹے جانور ہے ان کا تقریباً لائیو ویٹ 12-13 من ہے زیادہ جانور جو ہیں پندرہ مند سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور 22 من تک ہے صحیح ہو گیا اچھا مدسر بھائی مجھے یہ بتائیے گا جو بھائی آپ سے یہ بچڑے خریدنا چاہیں اگر وہ بچڑے آپ سے خرید لیں اور وہ کہیں جی چاند رات تک یہ بچڑے ہمارا یہاں پہ کھڑا رہے گا تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ ٹوکن دیں گے پوری پیمنٹ کریں گے کیا پلان ہے سر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے جو دوست بچڑا اگر خریدتے ہیں ادھر سے اور وہ ٹوکن تو ظاہری بات ہے وہ لازم دینا پڑے گا ان کو پوری پیمنٹ ضروری نہیں ہے چاند رات تک ادھر رکھیں وہ جانور جب لے کے جائیں گے جانور پیمنٹ کریں اپنا جانور لے جائیں مدسر بھائی دوبارہ پھر اپنا نمبر بتا دیں تاکہ جو بھائی آپ سے بچڑے خریدنا چاہے ان کی رسائی آپ تک ممکن ہو سکے بہت شکریہ مدسر بھائی میں امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بانی نامن ساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگبان